السلام علیکم ورحمت اللہ نفلی اعتقاف کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص مسنون اعتقاف نہیں کر سکا رمضان کے آخری حشرے کا اعتقاف نہیں کر سکا وہ سات دن کا پانچ دن کا آٹھ دن کا تین دن کا چار دن کا ایک دن کا چھے دن کا کیسے اعتقاف کرے گا؟ نیت کیسے کرے گا؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اگر جو نفلی اعتقاف ہوتے ہیں اس کی شرائط کیا ہے؟ اس کی شرائط بھی وہی والی ہے جو مسنون اعتقاف کی شرائط ہے کیا اگر اس ٹوڑ جائے تو قضاء لازم آتی ہے نہیں آتی ہے؟ یہ تمام باتیں آپ کو صرف اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو پتا چل جائیں گی انشاءاللہ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو اس فضیلت کو بیان کرتا ہوں اس کی فضیلت کتنی ہے یتنی اس نفلی اعتقاف کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عناس رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں روایت کرتے ہیں حدیث کا مقفہ میں جس نے حضرت اللہ تعالی عنہ فرمائے جس نے اتنی دیر اعتقاف کر لیا جتنی دیر ایک جانور کا دودھ دھویا جاتا ہے دودھ نکالا جاتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک جان غلام یعنی کہ ایک غلام کو آزاد کر دیا کیا فرما ہے؟ ایک جان غلام کو آزاد کر دیا یعنی کہ ایک غلام کو آزاد کر دیا ایک اور حدیث سن لیجئے ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص مغرب سیشہ تک محجد جماعت اعتقاف کرے اور سوائے مغرب کے اور تلاوت قرار کے اور گفتوں کو نہ کرے تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں ایک محل بنا دے گے شمائلِ کبرا اب اندازل آئے گے کتنی فضیلت ہے اس کی اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے اپنے اعتقاف کرنا ہے؟ دیکھیں جو مسلول اعتقاف ہوتا ہے اس کی کچھ شرائط ہوتی ہے اس کی بڑی پبدیہ ہوتی ہے اس کا سواب بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن نفلی اعتقاف کا پبدیہ نہیں ہے جیسا کہ فرمایا کہ محجد میں داخل ہونا مرد کے لئے اعتقاف کیا ہے؟ محجد میں ہوتا ہے اور عورت جہاں نماز ادا کرتی ہے وہ جو جگہ ہوتی ہے جہاں ذکر اور عذکار کرتی ہے اس کے لئے محجد کے حکم میں ہوتی ہے وہ اس کے لئے محجد کے حکم میں ہوتی ہے اب عورت اگر یہ چاہتی ہے کہ وہ تین دن کا اعتقاف کرے سات دن کا کرے پانچ دن کا کرے وہ جیسے ہم مسلور اعتقاف کرتے اس طرح سے وہ خیمہ بھی لگا سکتی ہے بہتر تو یہ خیمہ لگا لیں وہ کیونکہ جب اعتقاف کرنا ہے تو اللہ کی رضا کیلئے کریں پانچ چھ دن بس اپنے آپ کو انسانہ صرف کر دیں اللہ کے لئے ورنہ ایسے یعنی کہ جب بھی وہ اس جگہ پر داخل ہوگی جہاں پر وہ نماز پڑھتی ہے وہ نیت یہ کر لیں کہ اللہ میں اعتقاف کی نیت سے داخل ہو رہی ہوں یا اعتقاف کی نیت سے داخل ہو رہا ہوں اب جتنی دیر وہاں پر وہ بیٹھے گی اگر وہ تین دن کی نیت کرتی ہے تو تین دن وہاں بیٹھے اس کو سواب ملے گا اگر وہ سات دن کی نیت کرتا ہے وہاں پر بیٹھے سواب ملے گا پانچ دن کی کہا حتیٰ کہ ایک دن کی نیت کرتا ہے تو بھی سواب ملے گا حتیٰ کہ وہ ایک گھنٹے کی نیت ایک گھنٹے کی نہیں اس جگہ پر آیا ہے یا آئی ہے تو بھی اس کو سواب ملے گا نفلی اعتقاف میں جتنی دن کی نیت کر رہو گے وہ آپ اس کو آپ کو سواب ملے گا لیکن اگر آپ اس سے کو توڑ دیتے ہو نفلی اعتقاف کے نیتے تو اس کی قضاء نہیں آتی ہے آپ جب داخل ہو نفلی اعتقاف میں تو نیت کر لو کہ اللہ میں اعتقاف کی نیت سے داخل ہو رہی ہوں یا ہو رہا ہوں جب نکلو تو اعتقاف سے نکل جاؤ تو اس کی قضا نہیں ہے اس کی قضا نہیں ہے آپ تین دن کے لیے بیٹھ رہے ہو نیت کرلو کہ اللہ میں تین دن کا نفلی اعتقاف کر رہا ہوں پھر تین دن واہ رہے ہیں آپ لیکن یاد رکھیے کہ اس کے اندر وہ شرائط نہیں ہے جیسا کہ آپ اعتقاف سے باہر نہیں جا سکتے نفلی اعتقاف کے اندر آپ کھانا بھی گھر میں پکا سکتی ہے اس کے علاوہ آپ اور بہت سارے کام کر سکتے قضا حاجت کے لیے جا سکتے لیکن شرط کیا ہے کہ جب داخل ہو تو نفلی اعتقاف کی نیت کر لیں جب نکلے تو اعتقاف سے نکل جائے آپ ٹھیک ہے نا تو اس میں وہ شرائط نہیں ہے جو شرائط مسلون اعتقاف کے اندر ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے لیے روزہ رکھنا بھی ضروری نہیں ہے روزہ بھی ضروری نہیں ہے روزہ بھی ضروری نہیں ہے اس کے لیے تو جیسا کہ روزہ محسل اعتقاہ میں ضرورت ہے اس کے لئے روزہ ضروری نہیں ہے تو اس طریقے سے وہ خاتون وہ ہمارا بھائی جو اعتقاف کرنا چاہتا ہے وہ اس طریقے سے نفلی اعتقاف کر سکتے ہیں وہ اس کے اندر آ سکتے ہیں اگر روزہ اس میں روزہ ضروری نہیں ہے کیونکہ محسل اعتقاہ میں روزہ ضروری ہے تو یہ تھا نفلی اعتقاف کے بارے میں چند اہم مغزارشات جو میں نے آپ کے سابعے رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب قابل کی توفیق عطا فرمائیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے دعا بیاد رکھیں سب سے پہلے اس کے بعد چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں